اپنے رب پر کامل تو اکل رکھتے ہوئے اس یقین پر قائم تھے کہ اگر ہم نے صبر کے نموئے دکھاتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ہر عمل خودتالہ کی رضا کے حصول کے لیے بجالاتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو سچے باتوں والا ہے ضرور عجر سے نوازے گا بس یہ ایمان میں مضبوطی اور عمالِ صالحان بجالانے کی طرف توجہ جیسا کہ میں نے کہا ان صحابہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قوتِ قصی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے آج میں صبر کے حوالے سے چاندہ حدیث پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین میں اس خلق کے پیدا کرنے کیلئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اسلوب اور طریقے سکھائے اور پھر صحابہ نے جو ایمان میں ہر دن ترقی کرتے چلے گئے یا ترقی کرتے چلے جانے والے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کس طرح صبر و استقامت کے علا میار قائم کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روز مرہ کے معاملات سے لے کر دشمنوں کے مقابلہ تک میں صبر دکھانے کے کرینے سکھائے اور یہ سکھاتے ہوئے ہمیں نسائے فرمائیں کہ کس وقت تم نے کیا کرنا ہے آج میں سب سے پہلے جو حدیث پیش کروں گا اس کا تعلق دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ آئلی زندگی کے صبر کے ساتھ ہے کہ آئلی زندگی میں کس طرح گزارنا چاہیے ایک دوسرے کو خامندر بی بی کو کئی عورتوں کے بھی خطوط آتے ہیں اور اگر ملاقات کا موقع مل جائے تو اس میں بھی شکایات کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں مثلا اور بیٹا کوئی نہیں جس کی وجہ سے خامند اور سسرال والے مستقل تانہ دیتے رہتے ہیں گھرے لو زندگی یہ جیرن ہوئی ہے جہاں بیٹیاں خود بھی لکھ دیتی ہیں کہ ہمارے باپ کا ہمارے ساتھ بیٹی ہونے کے ویسے نیک سلوک نہیں ہیں اور ہماری زندگی مستقل عذیت میں ہے اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ایک حدیث ایسی ہے جو لوگوں کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو دین علم بھی رکھتے ہیں جماعتی کام بھی کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی گھروں میں ان کے سلوک اچھے نہیں ہوتے اس کے حدیث کے سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان جس میں ہلکی سی بھی ایمان کی رمک ہو اپنی بیٹیوں کو بیوی یا بیٹیوں کے لیے تانہ کا ذریعہ نہیں بنائے گا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف بیٹیوں کے ذریعے سے آدمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس کے اور آگ کے درمیان روک ہوں گئی کون دنیا میں شخص ہے جس سے چھوٹی موٹی غلطیاں اور گناہ سے عزت نہ ہوتے ہیں کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا یقین انہ ہر ایک اس پناہ بھی خواہش رکھتا ہے تو بیٹیوں والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ مومن بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنا اور اس معاشرے میں بھی ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں بیٹیوں کے جیسے ان کو پرداش کرنا اور کسی بھی طرح بیٹیوں پر اظہار نہ ہونے دینا یا ماں کو بیٹیوں کے وجہ سے نشانہ نہ بنانا یہ ایک مومن کی نشانی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں اس کے اور آگ کے درمیان روک بن جاتی ہیں پھر ایک حدیث میں ان لوگوں کے لئے نصیت ہے جو بڑے زود رنج ہوتے ہیں دراصل اس بات پر نراضگی ہو جاتی ہے ان میں اور اس وجہ سے پھر اپنے اس معاشرے میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے یایہ بن بساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے اور ان کی تکلیف دے باتوں پر صبر کرتا ہے اور ان کی تکلیف دے باتوں پر صبر کرتا ہے اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں سے مل ملعب رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیف دے باتوں پر صبر کرتا ہے بس اس مل ملعب سے ہو سکتا ہے کسی اچھے اخلاق اور صبر سے کسی کے اچھے اخلاق اور صبر سے دوسرے بھی متاثر ہو جائیں نصیت حاصل کر جائیں معاشرے میں بہتری پیدا ہو جائیں لوگ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور یہ پھر اس طرح ملنے جلنے سے کوئی دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے پھر انسان کے اپنے اندر صبر کی وجہ سے جو وسط حوصلہ پیدا ہوتی ہے وہ اسے مزید نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے مزید نیکیوں کو باعث بنتی ہے اور پھر یہ بھی ایک نصیت اس میں آگئی کہ صبر جو ہے وہ اس کے عادت انسان کو ڈالنی چاہیے ذرا ذرا اسی باتوں پر آپس کے جھگڑے بے صبری کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی وسط حوصلہ کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نصیت فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقت پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پشاڑ دے اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے پس خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لذکر بلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پانے والا ہے اور یہی عمل صالح ہے جو ایک مومن کو خدا تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے اسے قریب کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عظیم عصوہ اس صبر کے اظہار میں کیسا تھا اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو سوائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارا ہو آپ کو جب کبھی کسی نے تکلیف پہنچائی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا ہاں جب اللہ تعالیٰ کے کسی قابل احترام مقام کی حد تک اور بے حرمتی کی جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لیتے تھے پس یہ وہ عظیم عصوہ ہے جو صبر کے مضمون کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے ابو کپشا انماری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تین باتوں کے متعلق میں تمہیں تاقیدن کہتا ہوں اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں پس تم اسے خوب یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا اور وہ بندہ جس پر کوئی ظلم کیا جائے کیا گیا ہو اور اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت میں بڑھاتا ہے اور وہ بندہ جس نے کسی سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے پس یہ بات یہاں صبر کے حوالے سے میں کرنی جاتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم پر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اللہ تعالیٰ کی نزدیک ایسا مقبول ہے کہ اس کی عزت اللہ تعالیٰ خود قائم فرما دیتا ہے ہمارے معاشرے میں روز مرہ معاملات میں لوگ اس اصل کو سمجھ لیں تو ایک پورا منہ معاشرہ قائم ہو جائے تیرے ایک روایت میں آتا ہے عمر بن سعید اپنے والد ساتھ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مجھے تعجب آتا ہے اس لیے کہ جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجال آتا ہے اور جب اس کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو اس پر عجر کی امید رکھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے مسلمان کو ہر حال میں عجر ملتا ہے یہاں تک کہ اس لکمے میں بھی جو وہ اپنے موں میں ڈالتا ہے ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے حضرت صحیب بن سنان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے سارے کام برکت بھی برکت ہوتے ہیں یہ فضل صرف مومن کے لئے مختص ہے اگر اس کو کوئی خوشی و مسررت اور فراخی نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری اس کے لئے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لئے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے کیونکہ وہ صبر کر کے سواب حاصل کرتا ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی مسئبت کوئی دکھ کوئی رنج و غم کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں پہنچتی یہاں تک کہ کانٹا بھی نہیں چکتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ایک لمبی روایت ہے جس میں خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اور نا پسندیدہ لوگوں کا ذکر ہے وہ پیش کرتا ہوں متعرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پہنچی اور میں خواہش رکھتا تھا کہ ان سے ملاقات ہو جائے پھر جب میں ان سے ملا تو ارض کی کہ اے ابو ذر مجھ تک آپ کی ایک روایت پہنچی ہے میں خواہش رکھتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں مجھ تک پہنچی ہے